بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے بنگلہ دشی رولنگ پارٹی عوامی لیگ کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کے کچھ ملک ہمارے ڈومیسٹک افیرس میں مداخلت کر رہے ہیں انٹرفیرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹورل پروسس جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا وہ انٹرنل میٹر ہوتا ہے اس میں باہر کی دنیا کو بات کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے لیکن امریکہ کی جانب سے پریشر بھرپور طریقے سے اب بھی ڈالا جا رہا ہے عوامی لیگ کے اوپر کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشنز کر رہا ہے عوامی لیگ کا جو ٹریڈیشنل اتحادی رہا ہے انڈیا وہ بھی ان کی جانب سے آواز تو اٹھا رہا ہے امریکہ کے سامنے کہ آپ ان پر دباؤ نہ ڈالے لیکن ابھی تک ان کا جو پریشر ہے وہ کام نہیں کر رہا بلکہ انڈیا ڈپلومیٹس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ امریکہ ایسا کر کیوں رہا ہے ان کا اوبجیکٹ کیا ہے بیسیکلی ڈھکا ٹریبیون نے آج ریپورٹ کیا ہے اب اس میں وہ انڈیا آفیشلز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سائلنس نہیں ہیں ہم اصل میں پبلیکلی اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پھر لوگ کہیں گے کہ انڈیا خود بھی تو انٹرفیر کر رہا ہے امریکہ اکیلہ تھوڑی کر رہا ہے انڈیا بھی کر رہا ہے اسی لیے ہم پبلیکلی یہ بات نہیں کر رہے ہیں لیکن جہاں ہمارے سٹرٹیجی کنٹرس کمپرومائز ہو رہے ہیں وہاں ہم خاموشی کے ساتھ امریکہ کو اکیبی رہے ہیں کچھ معاملات پہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپلیننگ دائشو سینئر اوفیشل آفیشل آف ڈیلی ساؤت بلوک سیڈ there is no reason to think that we will not do anything where انڈیا's سٹرٹیجی کنٹرسٹس are directly involved but if we directly and publicly address the matter it could be viewed as if انڈیا was interfering in the internal politics of بنگلہ دیش are trying to unnecessarily interfere in the visa policy of a third country to avoid that unwanted controversy or criticism انڈیا has decided to remain silent on the issue at least publicly یعنی کہ public کے سامنے ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ اندر خانے diplomatic level پہ انڈیا behind the scenes جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے امریکہ کے اوپر کہ آپ یہ جو ان کے اوپر عوامی لیگ والوں کے اوپر اتنا پریشار ڈال رہے ہیں free and fair elections کا اس کو ذرا تھوڑا سا دھیما کریں انڈیا کے former high commissioner جو تھے ڈھاکہ کے اندر پناک حرنجن چکرورتی صاحب ان کا ایک statement بھی ڈھاکہ tribune نے report کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ the US uses the issue of democracy اور human rights as a political اور diplomatic tool یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اور broader view کے اندر بھی میں یہ بات کئی مرتبہ یہاں پر کہہ چکا ہوں کہ یہ جو human rights کے issues ہوتے ہیں یا اس طرح ڈیموکریسی کے issues ہوتے ہیں اس میں امریکانز صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں جہاں یہ اوکے ہوتے ہیں رولنگ گورنمنٹ کے ساتھ تو وہاں پر یہ کچھ بھی نہیں کرتے وہ violation ہو بھی رہی ہوتی ہے یہ اس کو ignore کر رہے ہوتے ہیں انڈیا اس کا prime example ہے منی پور سے لے کر کشمیر تک انڈیا میں بدترین human rights violations ہو رہی ہیں لیکن امریکانز چھپ ہیں آپ دیکھیں زیادہ لمبا چوڑا pressure نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کا interest کسی گورنمنٹ کے ساتھ align نہیں ہو رہا ہوتا وہاں بدترین دباؤ ڈال رہتے ہیں sanctions لگا رہے ہوتے ہیں such as ایران آپ دیکھئے نورتھ کوریا آپ دیکھئے بدترین sanctions وہاں پر ڈال رہے ہوتے ہیں انہی issues کو base بنا کے تو یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ when I was in the service even in the 1990s I saw how they wanted to achieve their interests on the nuclear issue by pressuring India about human rights however their plan was not successful but now they want to apply the same old trick for Bangladesh I think they certainly have some other motive behind it though it's not very clear تو senior جو diplomats ہیں جو senior India کی officials ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں ایسا اچھا بائیڈن administration میں بڑھے بابے بہت سار ہیں اگر آپ top لے بائیڈن خود بھی بڑھا بابا ہے 70s 60s سے لے کر بہتا نہیں کہا اس نے politics شروع کر کے رکھی ہوئی ہے آج تکی politics میں تو پرانی tricks نظر آرہی ہیں آپ کو پاکستان کے اندر بھی کچھ یہی سین ہمیں repeat ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں بی ٹی آئی والے شروع سے لے کر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو امریکنز نے گرایا اور اس وقت اگر آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے آج امریکن ambassador نے ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمیشنر سے اب بندہ پوچھے بھائی تم ambassador ہو کے سرکاری ملازم سے مطلب کیا کس وجہ سے آپ ملاقات کر رہے ہیں الیکشن کمیشنر کے ساتھ یہ تو انٹرنل میٹر ہے نا پورا پاکستان کا لیکن نہیں وہ محصوف گئے ہیں اور ملاقات کی ہے پاکستان کے الیکشن کمیشنر کے ساتھ اے آر وائن نیوز کہتا ہے ڈونال بلوم اشور سے سی ای سی آف یو ایس سپورٹ فور ٹرانسپرنٹ الیکشنز ان پاکستان اس میٹنگ کے بعد ہوا یہ ہے کہ صدر نے کل خط لکھا تھا پریزیڈنٹ نے اس کو بولایا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو آجاؤں میرے آفیس مجھے الیکشن کی ڈیٹ آنانس کرنی ہے کیونکہ نوے دن کے اندر اندر ہم نے الیکشنز کروانا ہے تو اس پہ جواب کیا دے رہا ہے الیکشن کمیشنر کہ میں تو نہیں آوں گا ایکسپریس ٹریبیون کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ریفیوزز اب یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا ایک لاو پاس کر کے گئی ہے پرانی گورنمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ذمہواری ڈال دی جائے کہ بھئی تم نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے تو الیکشن کمیشنر اگر کہے کہ میں اگلے سارے الیکشن کروں گا دو سال کے بعد تو کیا دو سال بعد الیکشن ہوں گے یہ تو فنڈامنٹلی غلط ایک قانون ہے نا تو اگر یہ مدہ سپریم گورٹ میں جائے گا تو ڈیفنیٹلی سپریم گورٹ اس کو اڑا سکتی ہے لیکن اس نے الیکشن کمیشنر صاحب نے اس کا بہانہ بنا کے اور صدر سے ملاقات کے لئے اس نے جو ہے وہ معذرت کر لیے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ امریکن ایمبیسیڈر کو کیا حق پہنچتا تھا کہ اس طرح سے الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملے اور کیا ان کو یہ حق پہنچ رہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر مختلف لوگوں سے ملتے پھر رہے ہیں وہ تو ایکسٹرنل فورس ہے نا ان کو خود کیسا لگے گا اگر کوئی باہر کام ہو لیکن ذرا سی ایک اسکینڈل چھڑا تھا کہ رشیا نے انٹرفیرنس کی ہے تو پورا امریکہ اتھل پتھل ہو گیا تھا کہ کیسے ہمارے ڈیموکریسی کے اندر مداخلت کی گئی ہے یہی چیزیں یہاں پر بھی تو ہو رہی ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کی لولی لنگڑی مریل سی ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر جانشان کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے میٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انڈر دا کارپٹ چلے جاتے ہیں ایسا ہی تو یہاں پر ایسا ہو رہا ہے محاضر ملاقاتیں چل رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے مطلب یہاں تک کہنا تو ٹھیک ہے کہ ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں اور کنسٹیوٹیشن کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے لیکن یہ جو پریکٹیکلی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ سرکاری آفیسرز کے ساتھ ملنا اس پہ بڑا کونسٹر مارک پوزیشن جماعت والوں بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں نے آج کہا ہے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ ہمیں کنسرن ہیں کہ کیوں اس طرح سے مل رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ اچھا امران خان کی جو زمانت تھی وہ آج ہونی تھی اور سپریم کورٹ کل اپنے ریمارکس میں کہہ چکا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا جس کے طرح امران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے تو اس فیصلے میں کافی مسٹیکس ہیں سپریم کورٹ کلیئر کر چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ جو فیصلہ لگا ہوا تھا جس کا فیصلہ آج آنا تھا ویسے تو وہ پراببلی ختم ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ امران خان کے اوپر دو سو کے لگ بگ دوسری افائی آرز ہیں تو شک یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس میٹر میں ان کو رہائی مل بھی جاتی ہے تو کسی اور مقدمے کے اندر ان کو جیل میں ڈالا بھی جا سکتا ہے البتہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے اور ہم نے مختلف مقدمات میں بین لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اب دیکھتے ہیں کہ تو شاہ خانہ کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن اگر وہ کل امران خان کو ریلیف نہیں بھی دیں گے تو منڈے کو یہی کیس ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر لگے کیونکہ وہاں پر بھی لگا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ اس لیے نہیں دیا کل کیونکہ یہ میٹر ہائی کورٹ میں تھا نا کئی دنوں سے تو اسی لیے سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ نہیں کیا کیونکہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کر لے پھر ہم فیصلہ کریں گے لہذا کل کا دن امران خان کی کیس کے حوالے سے بڑا امپورٹنڈ دن ہے